السلام علیکم ایوریون ایہوب کہ آپ سب لوگ بلکل دکھاکوں کی خیریت کے ساتھ ہوں گے اچھا ہی نو موسم چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے سردی جو ہے نا وہ بھی صحیح سے آئی بھی نہیں ہے لیکن میری سکن اتنی زیادہ خراب ہو رہی تھی اور اتنی زیادہ ڈرائی ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو آج ویکنڈ ہے تھوڑا سا سکن کیر کر لیتا ہے ساتھ میں ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے ای نو بہت مشکل ہوتا ہے سردیوں میں اٹھ کے سپیشلی اپنی سکن کا خیال رکھنا لیکن آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ یونیورسٹی جاتے ہیں یا پھر آفر جاتے ہیں یا پھر گھر میں بھی ایون آپ کو کرنا چاہیے آپ کو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو خیر شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو ہے نا وہ اپنی سکن کو اچھے سے کلینزنگ کرنی ہے اس کے لیے میں یہاں پر لے رہی ہوں کافی اور اس میں تھوڑا سا رو ملک اٹ کر کے کافی آپ کی سکن کے لیے اتنی زبدست ہے اتنی اچھی چیز ہے کہ آپ سوڑ بھی نہیں سکتے آپ کی سکن کو برائٹ کرے گی آپ کی سکن کا خیال رکھے گی آپ کی سکن کو ڈل ہونے سے بچائے گی ٹھیک ہے اور جو ملک ہے وہ آپ کی سکن کو ڈرائی نہیں ہونے دے گا تو ان دونوں چیزوں کا کمبینیشنز جو ہے نا وہ آپ نے یوز کر کے اچھے سے کلینزنگ کرنی نہیں ہے پورے فیس کی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن جو ہے نا وہ ڈل نہ لگے آپ کی سکن ڈاک نہ لگے پورے ونٹرز آپ کی سکن جو ہے نا وہ بہت گلوئی رہے صاف رہے نیچ رہے ڈرائی نہ رہے تو اس کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں اچھے طریقے سے کلینزنگ کروں گی تقریباً پانچ سے دس منٹ لگاؤں گی اپنے فیس کو اچھے سے کلینز کرنے میں تاکہ جتنی بھی ڈیٹ سکن ہے جتنی بھی ڈرائنس ہے وہ ختم ہو جائے اچھا یہ دونوں پروڈکٹ جہنا یہ دونوں چیزیں یہ بہت ضروری ہیں لیکن کافی جہنا آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے ملک بھی آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے لیکن کیونکہ ونٹرز ہیں ٹھیک ہے روز ٹائم نہیں ملتا کرنے کے لیے روز دل بھی نہیں کرتا اور روز میں آپ کو سجیسٹ بھی نہیں کروں گی کہ اٹھ کے جہنا وہ اتنی ڈیپ کلیننگ کرنا شروع کر دیں لیکن ہفتے میں ایک دفعہ آپ کو یہ کرنی پڑے گی خیر کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے میری سکن میں ڈیفرنس تھوڑا بہت نوٹس کیا ہوگا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا ڈیفرنس ہے فیل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جہنا آپ نے لینی ہے سٹیم سٹیم is very important میں نے یہ سٹیمر دراہ سے لیا ہے تھا 300 کا بہت ایکسٹر ایسی قولیٹی نہیں ہے لیکن جتنی اس کی قیمت ہے اس حساب سے اس کی قولیٹی اچھی تھی لیکن بہت اچھی قولیٹی نہیں ہے اس کی سہی ہے تو میں نے اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس پہ سٹیم لیا اگر آپ کے پاس سٹیمر نہیں ہے تو آپ اپنے کیچن میں چاہیں کوئی بھی باول پکڑیں اور اس کو جہنا اس میں تھوڑا سو پانی ڈال کر اس کو اچھا سے گرم کر لیں اور پھر نوملی جیسے ہم پہلے لیتے ہوتے تھے سٹیم بچپن میں اسی طرح سے اپنے پورے فیس کو سٹیم لینے دیں اچھا سٹیم جو ہے وہ آپ کی سکن کے لیے بہت امپورٹنٹ کیوں ہے کیونکہ سردیاں ہیں ٹھیک ہے ڈرائی سکن کا مسئلہ نمبر ون اس کے بعد ڈارکس جو ہے نا وہ ڈار کہہ رہی ہوں آپ کو بلیک ہیڈز کا مسئلہ ہوگا وائٹ ہیڈ کا مسئلہ ہوگا یہ تینوں مسئلے اتنے سوئے رہے ہیں اور ہر کسی کو ہوتے ہی ہوتے ہیں کیونکہ ونٹرز ہے اس طرح سے نہیں خیال کر پاتے ہیں ہم اپنے سکن کا ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے موسم کی وجہ سے تو جب آپ سٹیم لیں گے تو آپ کے سکن بہت زیادہ سوفٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جب آپ پھر اس کے بعد سکربنگ کریں گے اپنے سکن کی جیسے میں کرنے والی ہوں تو اس کے بعد آپ کے جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں آپ کے جتنے بھی ڈارک سرکل ڈارک سرکل کہہ رہی ہوں پتہ نہیں ڈارک سرکل کیوں بار بار موہ میں آیا جا رہا ہے آپ کی سکن پہ جتنے بھی جو ہے نا وہ بلیک ہیڈز ہیں ٹھیک ہے بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں وہ آرام سے ریموو ہو جائیں گے لیکن آپ کو اس کے لئے کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی تو سکربنگ کے لئے میں نے یہاں پر لیا ہے کافی ملک اسی مکسچر کے اندر میں نے تھوڑا سا ایڈ کر دیا ہے شگر ٹھیک ہے شگر آپ نے پیس لی لی ہے باریک شگر ہونی چاہیے بہت زیادہ ہرش اس کے پرٹیکلز نہ ہوں ٹھیک ہے شگر لیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا میں نے جو ہے نا اس میں ایڈ کیا ہے لوشن آپ لوشن یوز کر سکتے ہیں فیس کریم یوز کر سکتے ہیں فیس آئل یوز کر سکتے ہیں آپ سیرم یوز کر سکتے ہیں لیکن کچھ بھی یوز کر لیں جو آپ کی سکن پہ موشن جو ہے نا اس کا کام کرے لیکن آپ کی سکن کو مزید ڈرائے نہ کرے یہ سکرب ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر آپ سکرب کر رہے ہیں اوپر سے سردی بھی ہے اوپر سے آپ کی سکن آلریڈی ڈرائے ہیں تو تھوڑا سا ایک ایسا انگریڈینٹ ہونا چاہیے جو آپ کی سکن کا موشن اس کو کابو کر کے رکھی رکھے اس کو یعنی کہ خراب نہ ہو ختم نہ ہو دے تو میں یہاں پہ اچھے جی کسے سکرب کرلوں گی ایک اور مزید کی بات کہ یہ سکرب آپ کی باڈی کے لیے بھی بہت زبادست ہے لیکن آپ ایک جار لے کر اس میں یہ سکرب صاف رہے گی اور اور کیا ہوگا اور نیٹ رہے گی ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کی سکن کے لیے بہت 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 زبادست ہے لیکن اس کے اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں کہ میں آپ کو بتانے بیٹھ جاؤں تو ویڈیو ختم ہو جائے گی لیکن کافی کے بینیفٹس ختم نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جتنی یہ پینے میں اچھی ہے آپ کے لیے اس سے کہیں گناہ زیادہ یہ لگانے میں بھی اچھی ہے یہ آپ کے سکن کو برائٹ کرے گی بہت اچھے کام کرے گی خیر تو ابھی لاسٹ میں ہم اپلائی کریں گے فیس پیک یہ بہت ضروری ہے لیکن یہ اتنا زبدست قسم کا پیک ہے کہ آپ سارے سٹیپس کو چھوڑ کر صرف فیس پیک ہی یوز کر لیں کہ اپنی سکن میں تو آپ کو اور کوئی بھی چیز یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ کافی ہے ایک چیز تو میں جو ہے نا یہاں پر ایک ٹیبل سپون کافی لے رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لیا ہے بیسن اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا ملک ایڈ کی ہے ظاہر ہے مجھے اس کو پیسٹ بنانے کیلئے ملک کی ضرورت تھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو بلکل پتلا رہنے دینا ہے باریک رہنے دینا ہے اور ایک ہلکی سی لیئر اپنے پورے فیس پر اپلائی کر لینی ہے اگر پوری سردیوں میں آپ کو کہیں جانا ہے کسی فنکشن پر جانا ہے کسی امپورٹنٹ ایونٹ پر جانا ہے اور آپ کے بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ پانچ منٹ کے لیے اس فیس پیک کو جو ہے وہ لگا کر اس کے بعد میک اپ اپلائی کریں گے تو آپ کی سکن کو میرا نہیں ہیل کی کوئی اور دوسری پروڈکٹ کی بھی ضرورت پڑے گی کیونکہ یہ آپ کی سکن کو اتنا سموتھ کر دیتی ہے اتنا زیادہ جو ہے نا وہ کیا اسے کہتا ہے نیچرلی اتنا گلو ہی بنا دیتی ہے کہ آپ کی سکن بڑا ایزی لی آپ کا میک اپ جو ہے نا اس پر سیٹ بیٹھ جائے گا خیر میں نے یہاں پر اچھے طریقے سے فیس پیک اپلائی کر لی ہے اور میں جب یہ ریموو کروں کی نا تو آپ اسی ویڈیو میں دیکھ لیجیے گا کہ ایک دم سے میری سکن وہ شائن کرے گی ایک دم سے میری سکن میں جو ہے نا وہ گلو آپ کو نظر آئے گا اور میرا نہیں حیال کہ کوئی بھی میں نے مطلب بہت ساری ریموڈیز یوز کی ہیں لیکن یہ اب تک کا میرا سب سے فیوریٹ فیس پیک تھا ٹھیک ہے میں نے اس کو کسی کو اپلائی کرتے ہوئے دیکھا تھا دین اگر پھر میں نے اس کو یوز کیا ایک دفعہ کیا دو بر کیا تین بھر کیا اور مجھے اس کے بعد اتنے بہترین ریزلٹس ملے تو مجھے ہمیشہ ستا کہ اس کو میں نے ضرور اپنی ویڈیو شامل کرنا ہے بتانا ہے تو پھر میں نے جو ہے نا سوچا کہ میں آج اس کو لگے ہاتھ اپلائی کر رہی لوں اچھا اب آپ اس کو جب ریمووڈ کریں گے تو کوشش کریں گا نین گرم پانی سے آپ اپنے پورے فیس کو واش کریں لیکن اس سے پہلے آپ کوئی بھی ٹاول لے کے اس کو ویٹ کریں اور ویٹ ٹاول سے آپ نے اپنے اچھے طریقے سے فیس کو کلین کرنا ہے تھوڑے سے ظاہرہ فورس لگے گی لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی بلیک ہیڈز ہیں وائٹ ہیڈز ہیں کیونکہ آپ کی سکن آلریڈی سوفٹ تھی کافی زیادہ ہو چکی ہوگی تو وہ ایزیلی ریمووڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب میں نے اپنا پورا فیس ٹاول سے کلین کر لی ہے تو میں جا کر فیس واش کر لوں گی نورمل پانی سے بہت تھنڈا بھی نہیں ہوگا بہت گرم بھی نہیں ہوگا نورمل پانی سے میں نے اپنے پورے فیس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے اور آئی ہوب کی آپ کو جو ہے نا وہ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہوگا کہ سکن جو ہے نا وہ کافی کلین لگ رہی ہے پہلے سے بہت کلین لگے گی بہت زیادہ نیٹ لگے گی سموت لگے گی لائک آپ کو لگے گا کہ یار آپ نے اپنے سکن کے ساتھ جو ہے نا وہ واقعی میں محنت کی ہے اس کے بعد جو ہے نا میں یوز کرنے والی ہوں کریم آپ کوئی بھی کریم یوز کر سکتا ہے کوئی بھی مواشرائزر یوز کر سکتا ہے میں یہاں پر وی بے ہمانی کی یوز کر رہی ہوں یہ کریم میری فیوریٹ ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی یوز کر لیں جو آپ کی فیوریٹ ہو اس کے بعد جو ہے نا میں تھوڑا سا ٹینٹ اپلائی کروں گی بہت امپورٹنٹ ہے میرے لئے ٹینٹ کیونکہ مجھے جو ہے نا وہ عادت ہو چکی بھی ہے میں ہمیشہ سکن گیر کے بعد ٹینٹ اپلائی کرتی اپنے چیکس پہ لپس پہ آپ کا دل کرتا ہے آپ ضرور کریں نہیں کرتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ بے شک مت کریں کیونکہ ٹینٹ سے آپ کی سکن کو کوئی فرق نہیں پڑھنے والا بس ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ لائیولی سی سکن لگتی ہے ایسے رکھتا جیسے بندہ جو ہے نا وہ فریش ریش ہے سویا سویا بندہ نہیں لگ رہا ہوتا ٹھیک ہے ڈل نہیں لگ رہا ہوتا خیر یہ تھی آج کی ویڈیو آئی حب کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی پسند آئی ہوگی دعا میں یاد رکھے گا نیکس ٹائم پھر ملا گاتو کی تب تک کے لئے اللہ حافظ